اہدین الصراط المستقیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مفتح علینا حکمتکا وانشر علینا رحمتکا یاد الجلال والاکرام قیدیوں میں خوی بن اختب کی بیٹی جانب بھی تھی یہوہی بن اختب بہت بڑا یہودیوں کا سردار تھا خود وہ مارا گیا اور ان کی عورتیں مسلمانوں کی قیدی بنی اس میں ان کی بیٹی بھی تھی نام زینب تھا جب گرفتار ہوئیں تو اس زمانے میں نئی دلھن دیں ان کا شوہر کنانا بھی خیبر کے جو مرد مارے گئے تھے اس جنگ میں ان میں وہ بھی مارا گیا مال غنیمہ جب تقسیم ہوا تو زینب حضرت دہیہ کل بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئیں بعض صحابہ نے حضور کی توجہ اس بات کی طرف دلائی کہ یہ سردار کی بیٹی ہیں اور یہ آپ کے لئے زیادہ موضوع ہیں رسول اللہ نے دہیہ کل بھی کو دوسری کنیز عطا فرمائی اور زینب کو آپ نے آزاد کر دیا پھر اختیار دیا کہ چاہیں تو واپس اپنے گھر لوٹ جائیں یا چاہیں تو وہ نبی اکرم کے نکاح میں آ جائیں انہوں نے نکاح میں آنا پسند کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام زینب سے بدل کر صفیہ رکھا صفیہ کا مطلب ہوتا ہے چونی ہوئی چوزن ون حضرت صفیہ کی عمر اس وقت سترہ برس کی تھی سیونٹین یئرز ان کی عیش تھی آپ نے خود اپنی چادر سے سفر کے دوران ان پر پردہ کیا جب کہیں رکھ کر قافلہ دوبارہ روانہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے پاس بیٹھ جاتے اور اپنا گھٹنا وہاں رکھتے تو رسول حضرت صفیہ کے قط زیادہ لمبا نہیں تھا قط میں ذرا سی کم تھی تو اونٹ پر چڑھنا دشوار ہوتا ہوگا ان کے لیے خود اللہ کے رسول بیٹھتے اپنا گھٹنا رکھتے اور آپ کے گھٹنے پر پاؤں رکھ کر یہ پھر اونٹ پر سوار ہو جاتی اللہ کے رسول کو یہ بات پسند نہ آئی کہ کوئی اور حضرت صفیہ کو سوار کروائے نکاح کے وقت نبی اکرم نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر کچھ ہرا سا نشان ہے تو ان سے پوچھا کہ یہ نشان کیسا ہے بتانے لگی کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے چانڈ ٹوٹا ہے اور میری گود میں آگرا یہ خواب جب میں نے اپنے شوہر کو سنایا تو اس نے ایک زور کا مجھ کو چاٹا مارا ان کے سختی دیکھیں نئی دلہن ہیں حالا کے اور اس پر یہ مار پیٹ اور یہ سختی کا حال شروع کر دیتے تھے اس زور کا اس نے مارا ہوگا کہ آپ سوچیں کتنے دن گزرنے کے بعد بھی وہ نشان چہرے پر موجود تھا کہنے لگی کہ اس نے مجھے بہت زور کا مارا اور کہا کہ کیا تو عرب کی ملکہ بندین کے خواب دیکھتی ہے اس کو یہ احساس ہو گیا کہ شہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہا کوئی خیال اس کے دماغ میں آیا ہوگا کہ جو اس نے ایسا خواب دیکھا مدینہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حارث بن نومان رضی اللہ کی مکان میں رکھا اس لئے کہ ابھی کوئی حجراتوں بنا نہیں تھا ان کے لئے تو ٹیمپریوں کو وہاں رکھا گیا ان کے حسن اور جمال کا شہرہ سن کر انسار کی عورتیں اور دوسری عزواج ان کو دیکھنے آئیں اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن کی دولت سے نوازا تھا تو جہاں باقی عزواج آئیں تو حضرت عائشہ کیسے پیچھے رہ سکتی نہیں وہ بھی آئیں جب واپس جانے لگیں تو رسول اللہ ان کے پیچھے گئے اب پوچھا عائشہ تم نے اس کو کیسا پایا بولی یہودن ہے کتنا ایک ٹپکل رسپونس ہے کتنا نیچرل سوکن کے حسن کی تعریف کرنا تو تو میں چیئے ہیں نا کیسے کر سکتی نہیں اچھا برائی کریں تو جھوٹ بولیں برا کیسے کہیں ایک اور ہی جملہ کہہ دیا کہ ہاں یہودن ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا مت کہو وہ مسلمان ہو گئی ہے حضرت صفیہ سردار کی بیٹی تھی اور خاندانی سخاوت کا اثر انسان میں آتا ہی ہے بہت بڑے دل کی تھی بہت صابر تھی ام المومنین کی حیثیت سے مدینہ تشریف لائیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کو دیکھنے آئیں تو انہوں نے جو سونے کے جھنکے پہنے ہوئے تھے وہ اتار کر ان کو دے دئیے اپنی ستیلی بیٹی سے ظہرہ وہ اتار اللہ کے نبی کی بیٹی بھی تھی خاتون جنت تھی تو چاہا کہ ان کا میں دل جیتوں تو جو بھی کچھ ان کے پاس تھا اپنا عیت پیدا کرنے کے لیے جیسے کہ ماں اپنا زیور بیٹیوں کو دیتی ہیں اس طرح اپنا زیور انہوں نے حضرت فاطمہ کو دیا بلکہ ان کے ساتھ اور جو خواتین آئیں تھیں ان سب کو تھوڑا تھوڑا اپنا زیور دیا نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ سے بہت محبت کیا کرتے تھے ایک مرتبہ سفر میں ازواج ساتھ تھی کہ حضرت صفیہ کا اونٹ بیمار ہو گیا رسول اللہ نے حضرت زینب بنت جہش ان سے فرمایا کہ اپنا ایک اونٹ تم صفیہ کو دے دو اچھا حضرت زینب بنت جہش خود انتہائی سخی تھی سارے مدینے کے غریب غربہ کا خیال رکھا کرتی تھی بہت سخی بہت بامروبت خاتون تھی لیکن اس موقع پر نجانے کیا ہوا کہ ان کی موہ سے نکل گیا کہ میں اس یہودیہ کو اپنا اونٹ کیوں دوں یہ بات نبیہ کرم کو اتنی ناغوار گزری کہ دو مہینے آپ نے حضرت زینب سے بات نہیں کی مزاق بات نہیں ہے آپ یہ سوچیں دو مہینے تک شوہر بات نہ کرے بیوی سے حضرت زینب بہت پریشان رہی آکے حضرت عائشہ سے اپنا مسئلہ بیان کیا حضرت عائشہ نے بمشکل ان کا قصور نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماف کروایا حضرت زینب فرماتی ہیں رسول اللہ کی خفگی نے مجھے تقریباً مایوس کر دیا تھا اندہ میں نے اہب کیا کہ ایسی بات کبھی نہیں کہوں گی تو یہاں دیکھیں کہ جو ازراج میں آپس نے تھوڑی بہت رقابت یا رشت جو تھا وہ تو نیچرل چیز انڈرسٹینڈبل لیکن جب ضرورت پڑتی تو ایک دوسرے کی کام آیا کرتی تھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دوسری کو اللہ کے رسول کی نظروں سے گرانے کی کوشش کریں یا دوسری کا وہ حق چھیننا چاہیں یا کوئی اور نقصان پہنچانا چاہیں جان بوجھ کر اپنی سوکن کو یہ کام نہیں کیا کبھی انہوں نے اور یہی دراصل تقویٰ ہے جو چیز اپنے بس میں نہیں ہے وہ اللہ کی طرف سے گرفت نہیں ہے اس کے اوپر اصل بات یہ ہے کہ سوکنیں جو ہیں وہ ایک دوسری کی حق تلفی نہ کریں یا اس کے لئے لگائی بجھائی نہ کریں یا شوہر کا دل خراب کرنے کی کوشش نہ کریں اس کی طرف سے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے شفیہ سے زیادہ اچھا کھانا پکانے والی عورت نہیں دیکھی بہت اندہ کھانا پکایا کرتی تھی ایک دفعہ رسول اللہ حضرت صفیہ سے کسی بات پر ناخوش ہو گئے اب کیا کرتی حضرت عائشہ کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ آپ جانتی ہیں اپنی باری کسی چیز کے بدلے میں کسی اور کو نہیں دے سکتی جو رسول اللہ کے باری تھی میں کسی اور کو نہیں دے سکتی لیکن اگر رسول اللہ کو آپ مجھ سے راضی کر دیں تو میں اپنی باری کا ایک دن آپ کو دے دوں گی حضرت عائشہ نے کہا ٹھیک ہے ڈیل کر لی ان سے اپنا آج ایک دپٹہ تھا جو زافران سے رنگا ہوا تھا وہ دپٹہ اڑا اس پر پانی چھڑکا حضرت عائشہ نے تاکہ اور دڑا خوشبو اچھی آئے خوب اپنا دپٹہ وغیرہ مہکا کر تیار ہو کر رسول اللہ کے پاس تشریف لے گئیں آپ نے فرمایا عائشہ یہ تمہاری باری کا دن نہیں ہے کہنے لگی ذالے کا فضل اللہ ہے یوتی ہی مئیشہ یہ تو اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے دے دے پھر سارا قصہ سنایا رسول اللہ پھر نظر صفیہ سے راضی ہو گئے تاکہ یہ دیکھیں کہ ایک طرف تو یہ حال تھا کہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ نبی اکرم کسی دوسری بیوی سے ناراض رہیں دیکھیں نا ورنہ اس سے اچھا موقع اور کیا تھا کہتے ہیں ہاں اچھا ٹھیک ہے ناراض رہیں بہت اچھی بات ہے نہیں بلکل نہیں برداشت کر سکتی تھی کہ کسی بیوی کی طرف سے اللہ کے رسول کا دل میلا رہے فورم ساری کوشش میں لگ جاتی تھی کسی طرح کہ آپ کا دل صاف ہو جائے تکرف تو یہ حال تھا دوسری طرف چھڑا چھاڑی بھی رہتی تھی یہ گوسرے کو چھڑتی بھی رہتی تھی بلکل لگتا ہے نا کہ رنگ برنگا خوشبودار پھولوں کا گلدستہ ہے ہر خوشبود اپنی جگہ اور ہر پھول کا رنگ اپنی جگہ اور سب ایک ہی ایسے کہ دیکھیں نا ایک گلدستہ دو ہاتھوں میں پکڑا ہوتا ہے نا بس یہ ایک شخص کی محبت میں جڑی ہوئی تھی یونائٹیگ تھی اور متحد تھی لیکن اپنی انڈیویجل پرسنالیٹی اپنی جگہ تھی ایک دن نبی اکرم تشریف لائے تو دیکھا کہ صفیہ رو رہی ہیں پوچھا کہ کیا ہوا تو بتائے کہ آئیشہ اور زینب کہتی ہیں کہ ہم ساری بیویوں سے افضل ہیں کیونکہ بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی رشتہ دار بھی ہیں لیکن تم تو یہودن ہو رسول اللہ نے فرمایا کہ جب آئیشہ اور جانب ایسا کہیں تو تم کہہ دو کہ میرے باپ تو حارون ہیں اور میرے چچا تو موسیٰ ہیں اور میرے شوہر محمد ہیں تو وہاں جواب دینا بھی سکھاتے تھے کہ وہ یون کہیں تب دیکھو تم ایسے کہہ دینا ان کو پھر آپ نے جا کے ان سے کہا دی اپنی بیویوں سے کہ اللہ سے ڈرو اور تم آئندہ صفیہ کسرہ یہودن نہ کہنا دیکھیں ذرا کیسے ان کو ٹرین کرنا ہے کیسے سمجھانا ہے یہ آپ دیکھیں اللہ کے رسول کا طریقہ بیزار ہو کے آج کل کے میاؤں کی طرح گھر سے بھاگ نہیں نکل جاتے تھے کہ کلپ جا کر بیٹھ گئے تو وہ تو لڑ رہی ہیں آپس میں تو چھوڑو ان کو ان کے حالوں کے اوپر نہیں یہ اسکیپزم نہیں سکھاتا نا اسلام بلکہ یہ ہے کہ آپ میٹر کو ڈیل کریں سکھائیں ٹرین کریں ان کو اتنی محبت کرتی تھی یا جو صفیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب آپ کو موت کے مضم ابتلاہ دیکھا تو بے چین ہو گئیں اور فرمایا یا رسول اللہ کاش آپ کی بیماری مجھ کو ہو جائے باقی ازواج ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ یہ سچی ہے کہ واقعی اس وقت اس کے دل کی یہی کیفیت ہے کہ اس کا بس اگر چلے تو یہ میری جگہ لیٹ جائے اور یہ موت کا مرض اپنے سر پر لے لے محض نوائشی بات نہیں کہہ رہی سچے دل سے کہہ رہی ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا پچاس ہجری میں انتقال ہوا ساٹھ سال کی ان کی عمر تھی رسول اللہ کے شادیوں پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں شاید وہ یہ بات نہیں جانتے کہ ان کی تمام بیویوں نے اپنی آزاد مرضی سے اور اپنی خوشی سے آپ کے نکاح میں آنا قبول کیا تھا اونر سمجھ کے آپ کے نکاح میں آئیں تھی اور پھر ان کو تو اختیار دیا گیا تھا کہ جو چاہے وہ آزادی حاصل کر سکتی ہے قرآن بھی یہ آیت موجود ہے تاکہ بعد میں لوگ یہ نہ کہیں کہ زبردستی ان کو رکھا گیا تھا چوائس دیتی گئی تھی ان کو اس کے باوجود انہوں نے ظاہر ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی کو پسند کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ان کا ساتھ آپ کے تمام بیویوں کو بہت محبوب تھا جان چھڑکا کرتی تھیں اپنے شوہر پر اور شوہر بھی ایسا جس میں ہر خوبی موجود ہو جو کوئی بھی عورت ایک آئیڈیل شوہر میں تصور کر سکتی ہے کہ میرے شوہر میں یہی خوبیاں ہونی چاہیے وہ تمام خوبیاں بلکہ اس سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی بہت زیادہ اپنی بیویوں کے حقوق کا خیال کرنے والے تھے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک اور بیوی کے آ جانے سے پہلی کو بھول رہے ہوں یا آپ نے پہلی کو نگلیکٹ کرنا شروع کر دیا ہو سب کو برابر کی توجہ برابر کا پیسہ دیا کرتے تھے شکل کا کم یا زیادہ ہونا یا عمر میں کم یا زیادہ ہونا اس سے آپ نے کبھی رسکرمنیٹ نہیں کیا اپنی ازواج میں یہاں تک آپ دیکھیں اتنی ینگ اور اتنی حسین بیویوں کے ہونے کے باوجود آپ اپنی پہلی بیوی حضرت ختیجہ کو کبھی نہ بھولے دنیا سے رخصت ہو گئی تھی اس کے باوجود آپ کے دل میں ان کا ایک خاص مقام موجود تھا ایک دفعہ حالہ بنت خولید یہ حضرت ختیجہ کی بہن ہے حضرت خالہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں گھر کے باہر کھڑے ہو کر رسول اللہ سے اندر آنے کی اجازت طلب کی ان کی آواز سن کر رسول اللہ کے چہرے کا رن بدل گیا کہنے لگے واللہ کیا یہ حالہ ہیں اس لیے کہ ایک دن ختیجہ ان کو یاد آگئی نا ان کی آواز سن کر اور اپنی بیوی کی یاد آپ کو شدت سے آئی حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے رشک آیا غصہ اور تقابت کی کیفیت جمع ہو گئی میں نے کہا آپ ایک قریش کی بڑھیا کو یاد کرتے ہیں جس کے دانت گر کر صرف سرخ سرخ مسوڑے رہ گئے تھے اللہ نے اس کے بدلے آپ کو اس سے اچھی یعنی کہ ینگ اور خوبصورت بیوی عطا فرما دی ایک اور روایت میں آتا ہے یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو گئے تو فرماتی ہے تب میں نے اہد کر لیا کہ اللہ کی خصم اب ختیجہ کا ذکر بھلائی ہی سے کیا کروں گی اقل مند بیویاں جانتی ہیں نا کہ شوہر سے کس حد تک لیبرٹی لے سکتی ہیں وہ اور وہ جانتی ہیں کہ اپنی لیمٹ سے آگے بڑھیں تو پھر اپنی شامت بلانی ہے تو ایک حد تک ہی جاتی ہیں جہاں تک شوہر ان کو اجازت دیتا ہے لیمٹس میں ہی کروس کرتی حضرت ختیجہ سے آپ کی محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ جب کبھی کوئی بکری بھی زباہ کرتے تو کچھ حصہ حضرت ختیجہ کے سہیلیوں کو ضرور اروانہ کرتے اس موقع پر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہاں شاید دنیا میں کوئی عورت تھی ہی نہیں سوائے ختیجہ کے کیا کرتی نا ان کو ہوتا تھا کہ میں ایک دی خوبصورت جب موجود ہوں تو پہ کیوں یاد کرتے ہیں ان کو لیکن یہ انصاف آپ دیکھیں اللہ کے رسول کا دنیا سے گئی بیوی کو بھی کبھی آپ نے بھلایا نہیں برناٹ شاہ کہتا ہے کوئی مرد آج ہی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ انتقاض شدہ عمر رسیدہ بیوی سے اس کو ایسی ہی محبت ہے جیسی کہ زندہ خوبصورت اور اپنی ینگ بیوی سے کوئی مرد ہی دعویٰ کر سکتا ہے ایک لاتے ہیں تو پچھلی کو بھول گاتے ہیں کہاں یہ آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں سے محبت کرنا ایسا حسن سلوک اور اسی کی تاقید آپ نے باقی مردوں کو بھی کی ہے فرمایا خیرکم خیرکم لنسا تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین ہیں گھر میں آپ ایک فرینڈ اور ایک کانفیڈانٹ کی طرح رہا کرتے تھے اپنی بیویوں کی نفسیات کا ان کے جذبات کا ان کی پسند اور ناپسند کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکل جگری دوستوں کا ایسا ماملہ تھا محبت انتہا سے زیادہ اپنائیت اور ایک دوسرے کے بغیر چین بھی نہیں ایک دوسرے کے رازدار ہوا کرتے تھے ازواج بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول اپنے راز اپنی بیویوں سے شیئر کیا کرتے تھے اہم ماملات میں آپ ان سے مشورے مانگتے تھے اور ان کے مشوروں کو آپ بہت سیریسلی لیا کرتے تھے اپنی بیویوں کی آپ بہت عزت کرتے تھے ناؤزو بللہ بیویوں کو کوئی دل بہلانے کا کھلونا نہیں سمجھا تھا آپ نے بلکہ ان کے شخصیتوں کو آپ نے نکھارا ان کی دنیاوی اور دینوی تعلیم کا اور ان کی تربیت کا آپ نے احتمام کیا اس لیے یہ بھی ذمہ داری شوہر کی ہوتی ہے کہ وہ بیویوں کی تربیت بھی کرے اور تعلیم کا بھی انتظام کرے ہر طرح کی انٹیلیکچل ایکٹیوٹی میں حصہ لینے پر آپ اپنی ازواج کو بہت انکرش کیا کرتے تھے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ازواج بہت کانفیڈنٹ تھی بہت باعتماد ہر ایک کیوں میں سے اپنی ایک انفرادی شخصیت تھی اور اپنی رائے کا اظہار خوب جم کر کیا کرتی تھی دبیوی اور کچھلیوی شخصیتیں نہیں تھی ان کی اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ دیوٹ سپیک دیر مائنڈ تو جو ان کے ذہن میں بات ہوتی تھی کہا کرتی تھی اور اپنی بیویوں کے پاس خود نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دل بہت لگا کرتا تھا آپ ان کی کمپنی بہت انجوئے کرتے تھے آپ نے فرمایا الدنیا مطاعن و خیر مطاع الدنیا المرأة الصالحہ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دنیا کل کی کل مطاع ہے اور بہترین اس دنیا کی مطاع ایک نیک بیوی ہے ایک اور حدیث نے آپ نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تو دیکھے تو تجھے خوش کر دے اور جب کسی بات کا حکم دے تو پورا کرے جب بیوی کی طرف دیکھا جائے تو دل خوش ہو جائے جب کوئی بات بیوی سے کہیں جائے تو آگے بحث کرنے کے بجائے بات مانیں اور تیری غیر موجودگی میں تیرے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا اس ذات کے قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے جب کوئی شخص اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور بیوی انکار کر دے تو وہ ذات جو آسمان پر ہے ناراض رہتی ہے حتیٰ کہ اس کا شہر اس سے راضی ہو جائے ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا جو عورت پانچ نمازیں ادا کرے رمضان کے روزے رکھے اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شہر کی فرما برداری کرے اس کو قیامت کے دن کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے تو یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے شہر کی فرما برداری کرنا ڈفائنس اور اس ساتھ میں اندر نہ آنے دینا اللہ ہمارا ہمدرد ہے اور ہمارا دوست ہے یہ تو شیطان کی کارستانیاں ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک اندر ایسے جذبات پیدا کر دے عورتوں میں بھی اور مردوں میں بھی کہ نہ مرد بیوی کے حق ادا کریں اور نہ بیویاں جو ہیں وہ شہر کے حق ادا کریں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے جو انسانی کمزوریاں ہوتی ہیں ان کا بھی بہت خیال رکھنے والے تھے بہت انڈرسٹینڈنگ شہر تھے ایک دفعہ حضرت عائشہ کے ہاں مقیم تھے کہ ایک اور آپ کی زوجہ نے ایک اور آپ کی بیوی نے کچھ کھانا پکا کر بھیجا یہ بات حضرت عائشہ کو بہت ناغوار گزری اچھا آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے نوملی جس وقت آپ کا کھانا وانا پکتا ہے چھپتی کے دن نہیں پکتا نا اس لیے کہ شوہر گھر میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ گئے یہ ہوا کھانا وانا پکانا دیر سے شروع ہوا اچھا ہم اوگنائزی بہت لگنا چاہتے ہیں چھپتی کے دن اب آپ لگی ہیں کھانا پکانے میں اتنے میں کہیں اور سے کھانا آگئے تو یہ حضرت عائشہ کو بات پسند نہیں آئی ان کو بہت ناغوار گزری جو خادن کھانا لے کر آیا تھا جو غلام آیا تھا اس کے ہاتھ پہ انہوں نے ایسے مارا کہ برطن گر گیا اور کھانا بھی گر گیا برطن بھی ٹوڑ گیا لیکن رسول موجود ہیں خود میچے بیٹھے اور ٹکڑے جمع کرنے لگے جو ٹوٹا ہوا برطن تھا پھر کھانا بھی انہوں نے اکھٹا کیا جو گر گیا تھا اور بولے کہ تمہاری ماں کو سوکنا پہ کی جائرت آگئی پھر دوسرا برطن خادم کے حوالے کیا کھانا تو گر گیا اب کیا ہو سکتا ہے اس کا لیکن دوسرا برطن نوکر کو دیا اس کے بدلے آجا بتائیں کوئی شہر یہ برداشت کرے گا کبھی بھی نہیں برداشت کریں گے ان چیزوں کو مردوں سے تو آج کل ایک بی بی نہیں سمھلتی کہاں نوکر بی ایک وقت سمالنا اعتراض کرنے کے بجائے ایڈمائر کرنا چاہیے ان کو تو کہ واقعی کیا بیلنس آپ نے رکھا تھا مجورٹی آج کے مسلمان مردوں کا حال یہ ہے کہ یا تو گھر میں ٹائرنٹ بن کر رہتے ہیں یا بھیگی ویلی بن کے رہتے ہیں ایک دفعہ کسی عورت کے بارے میں حضرت آئیشہ نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ بس وہ تو اتنی سی ہیں برائی کے طور پر اس بات کو آپ نے برداشت نہیں کیا اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا نہیں برداشت کرنا اور کیا برداشت کرنا ہے جو تھوڑا بہت غصہ غصہ پا برداشت کر لیا کرتے تھے لیکن یہ اخلاقی خرابیاں برداشت نہیں کرتے تھے جب اس طرح سے انہوں نے بات کی حالکہ زبان سے کچھ نہیں کہا تب بھی آپ نے برداشت نہ کیا اور ٹوکا ان کو فرمایا آئیشہ اگر تمہاری یہ بات سمندر جتنے پانی میں ڈال دی جائے تو وہ سارا کروا ہو جائے آج کے چھوڑوں کا تو حال یہ ہے کہ بیویاں ان کی اپنی صحیح ماں بہنوں کی برائیاں دل بھر کر ان کے سامنے کرتی رہیں اور وہ سر جھکائے مجرم بنے سنے چلے جاتے ہیں بیویوں کی اصلاح نہیں کرتے ان کی اخلاقی تربیت نہیں کرتے تو جب وہ بیوی کی اخلاقی تربیت کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ صرف ان کو کھلانا پلانا اور زیور پہنانا اور خالی اپنی حقوق لیمٹ سے آگے بڑھ کر لینا ہی بس میرا کام ہے تو بس پر دنیا اور آخرہ دونوں کا ہی نقصان کرتے ہیں اور ایسے مردوں کی بیویاں معاشرے کے اندر کوئی کنسٹرکٹف کنٹریبیوشن نہیں کر سکتی کوئی مضبط کردار ادا نہیں کر سکتی وہ اپنی بیویوں کے آرام کا بیعہ بہت خیال رکھتے تھے حضرت عائشہ نے محمد بن قیس سے رضی اللہ تعالی عنہ سے اگن فرمایا میں تم کو اپنی کہانی اور رسول اللہ کی کہانی سناؤں ہم نے کہا بھلا کیوں نہیں اس لیے کہ اللہ کے رسول کے انتخال کے بعد بھی صحابہ جایا کرتے تھے حضرت عائشہ کے پاس اور مختلف ازواز کے پاس تاکہ ان سے پھر رسول اللہ کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں حاصل کر لیں وہ نے کہا جی بتائیے فرمایا حضرت عائشہ نے ایک رات نبی اکرم میرے ہاتھے کہ آپ نے کروٹ لی اور اپنی چادر لی اور جوتی نکال کر اپنے پاؤں کے آگے رکھ لی اور لیٹے رہے جب وہ سمجھے کہ میں سو گئی آہستہ سے اپنی چادر لی آہستہ سے جوتی پہنی آہستہ سے دروازہ کھولا اور آہستہ سے باہر نکلے اور پھر آہستہ سے دروازہ بند کر دیا ہڑ بانگ نہیں کہ لائٹ کھولی علماری کھولی چیزیں نکالی نہیں یہ سب کچھ نہیں احساس کہ بیوی سو رہی ہے تو اس کی نیند نہ ڈسٹرگ ہو خیال کیا بہت زیادہ جب رسول اللہ گھر سے نکلے اچھا آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول سوتا سمجھ کے کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہتی کہ میں جاگ رہی ہوں پرٹینڈ کرتی نہیں کہ ہاں جیسے میں سوئی رہی ہوں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ کرتے کیا ہیں سب دیکھ رہی ہیں جب رسول اللہ گھر سے نکلے تو کہتی ہیں جھٹ میں بستر سے اٹھ گئی کہ دیکھوں کہ آخر اتنی چھکے چھکے رات کو کہاں جا رہے ہیں یہ بھی آپ دیکھیں یہ اقلمند بیوی کی نشانی ہوتی ہے کبھی شوہر کے بارے میں لاپروا اور کمپلیسنٹ بھی ہونا چاہیے تو فرماتی ہیں کہ میں نے بھی اپنی چادر لیں سر پر اوڑی گنگٹ نکالا اور ازار پہنی اور ان کے پیچھے چل پڑی یہاں تک کہ آپ بقی پہنچے اور دیر تک کھڑے رہے جنت البقی خبرستان ہے پھر تین بار آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے پھر لوٹے اب دیکھنا کہ رسول اللہ ٹرن ہو رہے ہیں تو کہتی ہیں میں بھی لوٹی وہ جلدی چلے میں بھی جلدی چلی وہ دوڑے اور میں بھی دوڑی گھر آ گئے اور میں بھی گھر آ گئی یہ پہلے گھر پہنچ گئی گھر آتے ہی دوبارہ سے لیٹ گئی بستر پر سلالہ گھر آئے تو فرمایا عائشہ کیا ہوا تم کو سانچ پھول رہا ہے اور تمہارا پیڑ بھی پھولا ہوا ہے میں نے کہا کچھ نہیں ہے آپ نے فرمایا تم بتا دو نہیں تو لطیفن خبیر مجھے بتا دے گا اگر تم نے نہ بتایا تو اللہ مجھے بتا دے گا میں نے بتا دیا تب آپ نے فرمایا وہ جو کالا کالا سا میرے آگے تھا کیا وہ تُو تھی اس چادر پہنی ہوئی تھی نا اور دلوڑ ہی ہوں گی آگے آگے اور رسول اللہ پیچھے پیچھے ہیں ان کے تو کہا اچھا وہ کالا کالا جو میرے آگے تھا کیا وہ تُو تھی تو میں نے کہا جی ہاں پھر آپ نے محبت سے میرے سینے پر مارا جیسے کہ نہیں ایک آپس میں ذرا سا محبت سے گزرے کو کیا جاتا ہے اور فرمایا کہ تُو نے خیال کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تیرا حق مار لے گا تمہاری باری کے دن کسی اور بیوی کے پاس چلا جاؤں گا تو اس پر کہتی ہیں اگر آپ ایسا کرتے تو اللہ کو پتا چل جاتا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھ جیسی بیوی آپ جیسے شہر کے بارے میں تو ایسا ہی سوچے گی تو خوبصورت سی بات ہے نا کہ میں اتنی کم ہوں اور آپ اتنے اچھے ہیں تو ظاہرہ میں آپ کے بارے میں ایسی باتوں کا گمان کر سکتی ہوں تو جب انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی اور بیوی کے پاس جاتے کوئی پتا چل جاتا تو آپ نے ایکسپلین کیا اللہ کے رسول نے ان کو بتایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے پکارا اور تم سے چھپایا تو میں نے بھی تم سے چھپایا میں سمجھا کہ تم سو گئیں اور آپ عالم الغیب ہوتے آپ کو پتانا چلتا ہے کہ نہیں سوئیں ساتھ پہلوں میں لیٹی ہیں آپ کو نہیں پتا کہ وہ جاگ رہی ہیں کہ سو رہی ہیں انسان ہی تھے کتنے نام شہر کو علم ہو سکتا ہے کہ انسان کی حیثیت سے اتنا ہی ان معاملات میں آپ کو بھی علم ہوتا تھا تو آپ نے فرمایا کہ میں سمجھا کہ تم سو گئیں پھرا جانا کہ تم کو جگاؤں پھر یہ بھی سوشا کہ تم گھبرا ہوگی پھر جبریل نے کہا کہ آپ کا رب حکم فرماتا ہے کہ بکھی جائیے اور مردوں کے لئے مغفرت مانگئے میں نے پوچھا کس طرح مغفرت مانگوں حضرت جبریل نے فرمایا کہ آپ کہیے یہ دعا ہے قبرستان جانے کی تو یہ دعا بھی جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر ربی اکرم کو سکھائی اور آپ کے ذریعے سے ہم نے یہ دعا سیکھی ہے جیسے کہ ہر شادی شدہ زندگی میں کچھ اپسین ڈاؤنز آتے ہیں اسی طرح رسول اللہ کے زندگی میں اور ان کی شادی شدہ زندگی میں بھی چند واقعات ہم کو ایسے ملتے ہیں جیسے کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنی بیویوں کی کس حد تک نازبرداری کیا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ نے ان کی ان کے خیال سے اور ان کے کہنے پر آپ نے شہد کھانا چھوڑ دیا اہد کر لیا کہ اب آپ شہد نہیں کھائیں گے اس پر سورہ تحریم نازل ہوئی یا ایوہن نبیوں لما تحرمو ما احل اللہ لکا تابتقی مرضاتو ازواج واللہ غفور الرحیم اے نبی کیوں حرام کرتے ہیں اپنے پر وہ چیز جو اللہ نے آپ پر حلال کی ہے کیا اپنی ازواج کی خوشی چاہتے ہیں یہاں تنبیح ہے کہ اتنی ناز برداری آپ کو نہیں کرنی آپ صرف ان کے شوہر نہیں ہیں آپ رسول بھی ہیں اگر آپ نے اس طرح کی چیزیں اپنے پر حرام کر لیں تو باقی مسلمان اس کو اس وجہ سے کھانا چھوڑ دیں گے کہ اللہ کے رسول نہیں کھاتے تو اس لیے فرمایا کہ واللہ غفور الرحیم اللہ معاف فرمانے والا درگزر فرمانے والا ہے اللہ نے یہ قصور آپ کا معاف کر دیا مراد یہ ہے کہ ایسے آپ ناز ان کے نہیں اٹھائیں گے ایک مشہور کہاوت ہے نا کہ ناز کریں ناز بردار سے جو اٹھاتا ہے نقرے تو نقرے کیے بھی جاتے ہیں شوہر اتنا نرم مزاج اور اتنا محبت کرنے والا ہو تو بیویاں بھی پھر ناز کرتی ہیں آج آپ دیکھیں شاید ہمیں اس بات کو سمجھنے میں مشکل پیش آئے اس لیے کہ اللہ کے رسول تو ہمارے سامنے ایک انسٹیوشن کی حیثیت سے ہیں لیکن جو زمانے میں آپ موجود تھے تو زمانے میں مختلف انسانی رشتوں میں بھی آپ جڑے ہوئے تھے اپنی ازواج سے صرف رسول اور امتی والا رشتہ نہیں تھا بلکہ شوہر اور بیوی والا رشتہ بھی تھا آپ کا اور انسان ہونے کے ناتے باز رفع ازواج کے لیے یہ توازن رکھنا دشوار ہو جاتا تھا کہ رسول والی حیثیت اور شوہر والی حیثیت اپنی اپنی جگہ پر قرار رہے آسان کام نہیں تھا یقیناً ایک بہت مشکل کام تھا بہت محتاط ہونا پڑتا تھا ازواج کو کہ کہیں کسی وقت رسول اللہ کو صرف اپنا ہزبن سمجھ کے ٹریٹ نہ کرنا شروع کر دیں عام حالات میں تو شوہر بیوی کے ناراضگی ہو جاتی ہے لیکن ازواج کی پوزیشن آپ دیکھیں بہت نازک تھی کہ اگر وہ بلکل ہی شوہر کی طرح ٹریٹ کرتی تھے اللہ کے رسول کو تو پھر آپ کی رسول والی پوزیشن وہ کمپرمائز ہونے لگتی تھی اور بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ آپ کی بیوییں بہت پوفیٹ بیلنس نہیں رکھ سکتی تھی تو ایسے موقع پہ ضروری ہوا کہ اللہ کی طرح سے کچھ احکامات نازل کیے جائیں اور رسول کی بیویوں کو بھی بتایا جائے کہ کس حد تک بس وہ لیبرٹی لے سکتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کس لیمٹ سے پھر وہ آگے نہیں بڑھ سکتی انہی کی طرف سے کچھ ایسی ڈیمانڈز آئیں تھیں نانفقے کی کچھ پیسے ٹکے کی اس لیے کہ بہت تنگی سے تو گزارہ کیا تھا انہوں نے بہینہ مہینہ چولا نہیں جلا کرتا تھا تو جب خیبر بھی فتح ہو گیا اور مال غنیمت آنے لگا اور عام مسلمانوں کی حالت بھی مالی طور پر معاشی طور پر ایکنومکلی اچھی ہونے لگی تو آپ کی بیویوں نے بھی تھوڑا سا اضافہ مانگا نہ اس میں کوئی شرعی نقصان تھا نہ کوئی اخلاقی طور پر ہم ان کو منا کر سکتے ہیں کہ ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا نامل بات انہوں نے کی تھی لیکن یہ بھی اللہ کے رسول کو پسند نہیں آئی جو ان کا مقام تھا ازواج کا اس سے یہ بات گری ہوئی تھی کہ وہ پیسے کا مطالبہ کریں تو جب یہ ہوا تو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناکوار گزرا ایک مہینے کے لیے آپ نے اپنی بیویوں سے جدائی اختیار کر لی اس کو الہ کہا جاتا ہے یہ واقعہ الہ ہے کہ آپ ایک مہینہ اپنی تمام بیویوں سے جدہ رہ کر الگ ایک مقام پر رہے طرح اس کی تفصیل ہم دیکھ لیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا روٹین تھا کہ اثر کی نماز کے بعد آپ تھوڑی تھوڑی دیر تمام ازواج کے پاس چکر لگایا کرتے تھے وقت بھی بہت تھوڑا ہوتا ہے اثر اور مغرب کے درمیان تھا ازواج کی تعداد زیادہ تھی بہت زیادہ وقت تو کسی کے حصے میں نہیں آتا تھا دو چار منٹ بھی اگر یہاں سے وہاں ہوتے تو وہ کافی محسوس ہوتا تھا ان کو ایک دفعہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کے پاس آپ کو تھوڑی زیادہ دیر ہو گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو خیال آیا کہ آخر کیوں زیادہ دیر وہاں پر ٹھہرے تجسس کیا تو پتا چلا کہ حضرت زینب کے پاس شہد آیا ہوا ہے کسی نے توفے کے طور پر شہد بھیجا ہے ان کو اور وہ شہد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کھاتے ہیں اس کو کھانے میں ٹائن تھوڑا زیادہ لگ جاتا ہے حضرت عائشہ نے حضرت حفظہ سے کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور تمہارے گھر تشریف لائیں تو کہنا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے مغافیر کا شہد کھایا ہے مغافیر ایک پھول ہوتا ہے شہد کی مکھی اس کا رس چوستی ہے اس پھول کے اندر گراسی سمیل ہوتی ہے اور اس کی سمیل پھر اس شہد میں بھی آ جاتی ہے اب آپ یہاں دیکھیں کہ کچھ اور نہیں کہہ رہی ہیں کوئی اور بات نہیں کہہ رہی اس لیے کہ جھوٹ تو نہیں بول سکتی نا وہ تو منع ہے یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ اچھا آپ نے کوئی ایسی چیز کھائی ہے ایک سوال پوچھنا کہ کیا آپ نے مغافیر کا شہد کھایا ہے بس اتنا تو آپ اس میں دونوں نے مل کر یہ بات تیکی کی بہت دوستی بھی تھی حضرت عائشہ اور حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں میں تو انہوں نے پورا پلان کیا کہ تم بھی یہ پوچھنا الگ سے میں بھی یہی پوچھوں گے الگ سے جب میرے گھر آئیں گے اور جب حضرت فرمائیں گے کہ زینب نے شہد پلایا ہے تو پھر تم کہنا کہ اچھا آپ کے موزے تو مغافیر کی بو آتی ہے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفظہ کے ہاں تشریف لائے تو یہی سوال جواب ہوئے پھر جب حضرت عائشہ کے پاس گئے تو بھی یہی بات دھو رائی گئی آپ کی طبیعت میں تقدر پیدا ہوا کیونکہ آپ کو کسی بھی قسم کی بو انتہائی ناپسند تھی چنانچہ پھر جب آپ حضرت زینب کے ہاں تشریف لے گئے اور انہوں نے آپ کو شہد اوفر کیا تو آپ نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں میں آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی کیوں حرام کرتے ہیں اپنے پر اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لئے حلال کی ہے تب تقی مرضا تازواج کا کہ اپنی بیویوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہو گئی تو پھر آپ نے جو قسم کھائی تھی کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا اس سے رجوع کیا اور شہد کو استعمال کیا واقعہ ایلہ اس کے حکامات ہم سورہ بکرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں ازواج متحرات کے لئے غلہ اور خجور کی تعداد ایک فکس تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت قلیل اور بہت کم تھی ضروریات کے لئے کافی نہیں ہوتی تھی اور ازواج کا گزارہ بھی تنگستی کے ساتھی ہوتا تھا خیبر کی فتح کے بعد اموال غنیمت میں اور مال اور دولت نے کافی اضافہ ہو گیا عام مسلمان بھی خوشحال ہو گئے چنانچہ ازواج نے اپنے مقررہ گزارے میں اضافے کی خواہش کی اور وہ جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ نہ عقلی طور پہ نہ قانونی طور پہ نہ اخلاقی نہ شریف کوئی قباہت نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر اور یہ آپ دیکھیں کونسا وہ لاکھوں مانگ رہی ہیں بس اتنا مانگ رہی ہیں کہ روز کھانا پک جائے اتنی سی بات اس میں یہ فیکٹر بھی شامل ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اچھا کھالیں جب بیوی کے ہاں پکے گا تو شوہر بھی تو کھائے گا نا ساتھی یہ بات نہیں تھی کہ وہ خالی کوئی یہ اپنی ذات کے لیے بہت مانگ رہی تھیں کہ بڑا پہنیں گے اوڑیں گے اور ہم کوئی لاکھوں کے حساب سے خرچ کریں گے یہ تو ان کی طبیعت میں ہی نہیں تھا خلافت راشدہ کے زمانے میں ہزاروں کی تعداد میں شرفیاں باٹی جاتی تھیں ایک دفعہ ستر ہزار شرفیاں حضرت عائشہ کو بھیجی گئیں اپنی دامن میں رکھ کر بیٹھ جاتی تھی اور وہ سبقہ کرتی رہتی تھی اور شان تک اپنا دامن جھاڑ کر اٹھ گئیں اس دن روزے سے تھی کنیز نے کہا کہ کچھ تو پیسے رکھ لیتی تو ہم افطار کچھ اچھا کر لیتے ہیں میں افطار کے لیے آپ کے لیے کوئی چیز لے آتی کہنے لگی کہ مجھ کو یاد نہ رہا تو اس وقت یاد دلا دیتی تو اب پانہ دینے کا کیا فائدہ یہ تو ان کا دنیا سے بے رغبتی کا حال تھا بلکل نیچرل جیسے کہ عام بیویاں ڈیمانڈ کرتی ہیں اپنے شوہر ہیں سے کوئی چیز اسی طرح انہوں نے بھی سوچا کہ جب سب یہ کو مل رہا ہے تو ہم بھی کیوں نہ تھوڑا سا لے لیں لیکن چونکہ وہ عام بیویاں نہیں تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام شوہر نہیں تھے آپ نے تو اپنے لیے اختیاری فقر پسند کیا تھا والنٹیرلی آپ نے اس بات کو اپنے لیے پسند کیا تھا کہ آپ غربت کی زندگی گزاریں برنہ یہ ہوتا کہ اگر مال و دولت کے ساتھ آپ اپنے گھر والوں کو بھی وہ مال دینے لگتے تو جو آئندہ اعتراض کرنے والے آئے وہ یہ کہتے کہ عام بادشاہوں میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرق رہ گیا انہوں نے بھی دولت حاصل کی انہوں نے بھی دولت حاصل کی تو لہٰذا آپ نے کبھی پسند نہیں کیا اس چیز کو کہ آپ کے گھر میں کسی قسم کی مال یا دولت جمع ہو یا کوئی اس کا اظہار کیا جائے ایک اور بھی اس میں واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی بیوی سے کچھ کہا ان کی بیوی نے پلٹ کے جواب دے دیا حیران ہو گئے حضرت عمر کہتے ہیں تم ہمیں جواب دیتی ہو انہوں نے کہا ہاں تو کونسی بڑی بات ہے حضور کی بیوی نے تو سارا دن ان کو جواب دیتی ہیں اس پہ حضرت عمر کو پریشانی ہوئی تشریح ہوئی وہ گئے اپنی بیٹی حضرت حفظہ کے پاس اور پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم بات کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح پوچھا کیا تم نراز بھی ہوتی ہو اللہ کی رسول سے انہوں نے کہا ہاں ہم بہت دفعہ پورا پورا دن بات بھی نہیں کرتے اس میں بھی ایک روایت آتی ہے نا کہ نبی اکرم نے فرمایا حضرت عائشہ سے کہ عائشہ جب تم خفا ہوتی ہو مجھ سے تب بھی مجھے پتا چل جاتا ہے اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تب بھی پتا چل جاتا ہے اور انہوں نے پوچھا کس طرح تو کہا کہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم اور جب تم ناراض ہوتی ہو مجھ سے تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم یہ ہے ناراضگی ان کے ناراضگی کو اپنے ناراضگی پر مت لے لیں میاں کچھ پوچھ رہا ہے تو جوابی نہیں دے رہی ہیں اور مو پھلائے پھر رہی ہیں یا سر رپیٹ کر لیڈ گئی بس طرح کی اوپر یہ انداز تھا سویلائیس طریقہ ناراض بھی ہونے کا کہ بس نام لینا چھوڑ دیا جب یہ بات پتا چلی حضرت عمر کو تو انہوں نے اپنی بیٹی کو برا بھلا کہا ناراض ہوئے ان کے اوپر اور کہا کہ یہ بات مت کرو اللہ اور اس کے رسول کو تم ناراض مت کرو اس طرح سے لیکن وہی والی بات جو ہم نے ڈسکس کی تھی ازواج کی جو پوزیشن تھی بیویوں کے طور پر تو ایک امتی اور ایک بیوی کے درمیان توازن رکھنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اللہ تعالی نے کچھ احکامات اس موقع پر نازل فرمائے تاکہ ازواج مزید مطاعت ہو جائیں اور ان کو ایک خیال رہے کہ نہیں وہ اس طرح کی لیبرٹی عام بیویوں کی طرح اپنے شہروں سے نہیں لے سکتی بہرحال کچھ دو تین فیکٹرز ایسے جمع ہو گئے تھے جس سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں تقدر پیدا ہوا اور یہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور ساری آپ کی ازواج موجود تھی وہاں پر اتنے میں حضرت عمر شاید تشریف لائے اور پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو آپ نے بتا کہ یہ مجھ سے نانفخہ مانگتی ہیں حضرت عمر نے بات کی اور ڈر آیا ان کو کہ تم اللہ سے ڈرو یہ ایسے مطالبے مت کرو حضرت عمر ام سلمہ کے پاس بھی گئے اور ان سے بھی پوچھا کہ حضور کی بیویں حضور کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہیں حضرت عمر سلمہ تو بہت متبر خاتون تھی انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر ہر معاملے میں تم بولتے ہو اب کے رسول کی بیویں کے معاملے میں بھی تم بولنا شروع کر دو گے اس پر وہ شرمندہ ہو گئے اور ان سے کوئی اور سوال جواب انہوں نے نہیں کیے اسی زمانے میں یہ بھی ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر پڑے اور آپ کے پہلوں میں چوٹ لگی آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے جڑا ہوا ایک اور کمرہ تھا وہاں جا کر آپ نے قیام فرما لیا اور ایک مہینے تک ازوات سے ملاقات نہ کی منافقین تو ایسی باتوں کی تلاش میں رہا کرتے تھے انہوں نے خبر مشہور کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنی ساری بیویوں کو تلاخ دے دی ہے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ وہ دور تھا کہ ہم آلِ غصان کی طرف سے جنگ کے خطرے میں رہا کرتے تھے یہ قضوِ طبو کی بھی بات کا واقعہ ہے کہ یہ خیال ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کس وقت آلِ غصان ہم پر حملہ کر دیں حضرت عمر فرماتے ہیں جن میں سو رہا تھا کہ دروازے پر بہت زور کی دستک ہوئی اسے کھبرا کر کوئی نوک کرتا ہے میں نے پوچھا کیا ہوا کہ آلِ غصان نے حملہ کر دیا کہنے والے نے کہا نہیں اس سے بھی بڑا حادثہ ہو گیا اللہ کے رسول نے اپنی ساری بیووں کو طلاق دے دی ہے مدینہ کے سارے مسلمان بہت افسیٹ بہت پریشان رہے کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ جا کے نبی اکرم سے پوچھنے کے کیا معاملہ ہے آخر حضرت عمر فاروق نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ ایک خردری چرپائی پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے جسم پر اس بان کے نشانات بھی بن گئے تھے یہ دیکھ کر حضرت عمر کو رونا بھی آیا اور کہا کہ ایک ایسر اور کسرہ کے لیے تو اتنی شہانہ انتظامات ہیں اور آپ اتنی خردری چرپائی پر لیٹے ہیں کہ اس کے نشان آپ کے جسم پر نظر آنے لگے